السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتی ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی یہی کرتی ہیں کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین ناظرین رجب و المرجب کا چاند نظر آنے والا ہے تو رجب کا چاند دیکھنے کے بعد یہ عمل کرنا اور اس عمل کی برکت سے زندگی کے اندر جس قسم کی بھی کوئی رکاوٹ ہے جادو کی بندش ہے کاروباری رکاوٹ ہے رشتے کی رکاوٹ ہے یا کوئی پریشانی ہے خاص کر جادو ہونا کہ اگر جادو ہو چکا ہے تو وہ جادو اس رات کو چاند دیکھنے کے بعد عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ پھر جادو کرنے والا جادو بلکل بھی نہیں کر پائے گا اگر وہ جادو کرنے کے لیے بیٹھے گا تو جادو وہ خود اسی کے اوپر اس کو الٹا اثر پڑے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے دو نام ہیں اتواب اور رسول اللہ پاک ہے الرحیم ان دو ناموں کو عابل پڑھنا ہے اس کو آپ نے اتواب پڑھنے یا تواب پڑھنے یا تواب یا رحیم یا تواب یا رحیم تو آپ نے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے اس کا یہ ہے کہ آپ نے چاند دیکھنا ہے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد دو رقت نفل صلات الحاجد پڑھنی ہے تو اسلام پھرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے ان دونوں ناموں کو تین سو انیس مرتبہ یعنی تری ہنڈرڈ نائنٹین ٹائم تین سو انیس مرتبہ آپ نے ان دونوں ناموں کو پڑھ کر دعا کرنی ہے اور جب آپ یہ نام پڑھ رہی ہوں گے تو یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ جس قسم کا بھی مجھ پر میرے گھروانوں پر میرے کاروبار پر میرے جس کے بھی حالات پر کوئی بندش ہے تو وہ ختم ہو جائے اور جادو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے یہ تصور کرتے ہوئے آپ نے یہ دعا یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے وہیں بیٹھ کر دعا کرنی ہے جتنا ہو سا کہ آپ گڑ گڑا کر لہپا کے سامنے رو کر دعا کریں انشاءاللہ جیسا بھی جادو ہوگا جس طرح کے بھی کوئی بندش ہوگی جس طرح کے بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی خوشگوار لمحات میں داخل ہو جائے گی انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان رکھے اور ہر قسم کے شیطانی و سواس سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے آمین سممہ آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ